آٹھ کی ساتھ آٹھ کی بات ہے اسلامباد کی ایک مسجد میں آئی ٹین کے اندر ہم صرف ٹوٹلی دو یا تین بند ہیں کبھی تین کبھی دو تین یا دو بندوں سے یار تکلیف ہو سکتی کسی کو اور یہ آج والا اگلی برزانہ سمجھے آج تو اکیلے کو اس سے بھی تکلیف ہوگی ہے اس زمانے میں جب میں ایک گمنام آدمی تھا ایک عام آدمی جس کو کوئی جانتا نہیں کہ اس نے کیا کام ڈالنے آگے جا کے تو نا ہماری عادت ہوتی تھی کہ ہم نا زیادہ وقت مسجد میں گزارے صحابہ کی ایک سنت ہے فجر سے اشراق تک بیٹھنا اور اثر سے مغرب بلکہ اثر سے اشاہ تک بیٹھنا نبیل اسلام تو کئی بار مغرب سے اشاہ مسلسل نوافل ہی پڑھتے تھے مسجد میں ہی رہتے تھے مسجد میں رہنے سے کنسٹریشن مل جاتی ہے معال بھی ہوتا ہے تو ہم نے اثر یا مغرب کے بعد نا یعنی اپنا لیپ ٹاپ مسجد میں ساتھ لے جانا اور قرآن کا ترجمہ صرف قرآن کا ترجمہ کوئی تفسیر نہیں کوئی لیکچر نہیں عربی امام کعبہ کی آواز میں اور ترجمہ وہ فتح محمد جلندری صاحب کا مراج الدین خان صاحب کی آواز میں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے اور ہلکی سی آواز لگائی ہوئی ہے کوئی نماز بھی نہیں پڑھ رہا مغرب سے اشاہ کون نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تقریباً بیس منٹ کے بعد مسجد ویران ہوتی ہے آلموس جب تک کہ ازانِ شاکی نہ شروع ہو جائے اس ٹھیک کوئی مسجد میں آتے نہیں کوئی مغرب کا ٹرینڈ ہے کہ لوگ جلدی پڑھتے ہیں اور پھر اتنی بڑی مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کے لیپ ٹاپ کے اوپر بس اتنی ہواس کے دو بندے سن سکے دو یا تین دن مولوی نے ورداش کیا اس کے بعد انہیں کہہ ٹھیک پروگرام ہے توڑا کیڑے چکر ہی چھو کہ کیا چکر ہے یار چکر تو کوئی نہیں ہے اچھا اور میں آپ کو وزوق سے کہتا ہوں اگر میں قرآن ترجمے سے نہ سن رہا ہوتا قرآن نہ پڑھ رہا ہوتا ویسے دو بندے رزانہ مغرب سے شاہ بیٹھ کے گپے مارتے رہے نا مسجد کے درس و تدریج نہ کریں یہی جو قرآن میں ہے نا کہ اللہ کا ذکر سے رہے ہیں ویسے بیٹھ کے گپے مارتے رہے ہیں کسی میں اللہ کے فضل سے آپ کو نیت آنکھا ان کو تکلیف اس وقت شروع ہونی ہے جب آپ نے اللہ کا ذکر شکر تو مجھے بتائیں یہ جو مساجد کے کسٹوڈین ہے یہ پھر رحمان کے شیطان کے شیطان یہاں سے ہوگے قریب لوگ بیٹھے ہیں اور وزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں اگر کوئی سمجھتا ہے نا یہ ساری توریٹیکل باتیں ہیں سر کام کر کے ویکھو اپنی مسجدی چاہتے ہیں اے رزلٹ نہ آئے یہ دعوے نہیں ہے دریل آپ خود چیک کر سکتے ہیں